اسلام علیکم دنیا نیوز کے یوکے بلٹن کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر ایک نظر ہیڈلائن سور نور بے کے داروں حکمت اوصلوں میں مفتی منیب الرحمان کے ہاتھوں نئے اسلامی سینٹر کا استطاع پیر غلام نظام الدین جامعی کی خصوصی شرکت کمیونٹی رہنما بھی بڑی تعداد میں موجود نورویجن داروں حکمت اوصلوں میں معروف عالم دین مفتی منیب الرحمان نے نئے اسلامی سینٹر کا افتتا کیا جس میں پیر غلام نظام الدین جامعی اور دیگر علماء کرام اور سماجی اور سیاسی شرکت نے خصوصی شرکت کی دو سال کے مختصر عرصے میں مکمل ہونے والی مسجد پر تقریباً پچاس بلین کراؤن خرچ ہوئے مزید جانتے ہیں اکیل قادر کی اس رپورٹ میں نورویج کے داروں حکمت اوصلوں میں سوندرے نوشترد مسلم سینٹر این این ایم ایس کی افتتا ہی تقریب منعکت کی گئی جس میں مسلم اور غیر مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب کے مہمان خصوصی مفتی منیب الرحمان پیر سید غلام نظام الدین جامعی سجادہ نشین گولڑا شریف صاحبزادہ عبد المصطفیہ ہزاروی تھے جبکہ اس اہم موقع پر ٹائم منیسٹر کی نمائندہ خصوصی ہمنشو گولاتی اوصلو کی میر ماریا نے بورگن اور دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذہبی اسکولر مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ اسلامی سینٹر مقامی سطح پر اسلام کے پرامن فروغ باہمی بھائی چارے اور اتفاق و یگانگت کے لیے اپنی کوششیں کرے گا اس لوگ کے میر ماریا نے بورگن کا کہنا تھا کہ یہ سینٹر مقامی لوگوں کے لیے صرف مسجد کا کردار ادا نہیں کرے گا بلکہ مختلف کلچرز اور تحزیموں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرے گا اس موقع پر مفتی محمد تاہر عزیز، تاہر محمود سلام اور محمد معصوم زبیر نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اسلام ایک امن کا دین ہے محبتوں کا دست دیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی defensive position کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اسلام کی تعلیمات بڑی اوپن اور لوگوں کو قریب لانے کے لیے ہیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ہم نے ایک جو ہے وہ concept سٹارٹ کیا ہے جو ویکنڈ میں بھی انشاءاللہ ہوگا اس کے علاوہ منگل بدھ اور جمعرات والے دن کو بھی ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں وہ یہاں سے اس ادارے سے تعلیم حاصل کریں اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ باہر سب تک پہنچا سکے مسجد کے صدر طاہر محمود سلام نے مسجد کی تعمیر میں کسی بھی حوالے سے حصہ لینے والے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا